السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ آج آپ کو اس ویڈیو میں جو امپورٹڈ مشین ہوتی ہے نا چائنہ کی جس کے اوپر مرگی بنی ہوتی ہے بتخ بنی ہوتی ہے مور بنا ہوتا ہے آپ بڈن دبا دیں تو وہ چل پڑتی ہے وہ چلانی بتاؤں گا میں نے سارچ کیا اس کے بارے میں کافی تو کس طرح سے اس میں اگز لگائے جاتے ہیں کس طرح سے کام کرتی ہے سارا کچھ باتاؤں گا یہ مشین تو کافی پہلے کی دی ہوئی آپ کو بتا ہے لیکن یہ ایسی منحوس مشین لی تھی کہ اس میں ابھی تک میں نے اگنی لگائے تو یہ سال ہو گیا میرے پاس باند دبے میں ویسی پڑی ہوئی ہے تو جیسے جیسے مرگی انڈے دیتی تھی میں بٹھاتا جاتا تھا انڈے کٹھے نہیں ہو رہے تھے پہرال میرے ایک دوست نے مجھے کوئی آٹھ نو انڈے گفٹ کیے وہ باہر کی بریڈ ہے اس کے اوپر میں نے تھی لکھا ہوئی ہے تو وہ والے جو انڈے ہوں گے وہ تو میرے نہیں ہیں گھر کے لیکن وہ ایمپورٹڈ بریڈ کے ہیں سارے جب نکلیں گے پھر بتاؤں گا ان کے ماں باپ اور بچے کون سے ہیں اور جو میرے پاس انڈے ہیں ان کے کچھ اگز ہیں اس جوڑے کے اس کے بعد اس جوڑے کے اگز ہیں کچھ یہ جو میں نے لگایا تھا اور ان میں ہی کچھ اگز ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو وہ جوڑا یہ والا ہے کچھ ان کے اگز ہیں تو ان یہ تین جوڑے میرے ہو گے اور مشین کونسی ہے وہ بھی بھی آپ کو دکھاتا ہوں ایمپورٹڈ مشین ہے پہلے میں منول یوز کرتا رہا ہوں آپ کو بتا تو جو اٹومیٹک مشین ہے وہ میں نے کبھی یوز نہیں کی لیکن اب میں یوز کرنے لگا ہوں تو باپ بہت سارے بائیوں نے کہا ہوا تھا جب بھی آپ یوز کریں گا میں جانے لگ کرنا ویڈیو کا ہے اند آیا ہے تو وہ میں لگاتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں آپ نیچے چلتے ہیں اور آپ کو چل کے دکھاتے ہیں ویڈیو انٹرسٹنگ ہوگی انشاءاللہ انفرمیٹیو ہوگی اس کے اوپر میں نے کافی سرج کی ہے پھر میں یہ مشین ہون کرنے لگا ہوں تو آپ بھی دیکھیں اگر آپ بھی کبھی یہ مشین لیں یا آپ کا چانس بنے تو آپ کو پتا ہو کم سے کم یہ کس طرح کام کرتی ہے یا اس کو کس طرح اپریڈ کرنا چاہیے آپ کا وقت زیادہ نہیں کرتے ہیں نیچے چلتے ہیں اور آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع یہ دیکھیں جی یہ سٹور میں ہی کافی عرصے سے پڑی ہوئی ہے باندھ کر کے میں نے رکھی ہوئی ہے یہ ہماری بیٹری لگی ہوئی ہے یہ سولر سے کنیکٹیڈ ہے تو یہاں پہ بناتے ہیں اس کا سسٹم اور یہاں پہ مشین کریں گے ہوں اب میں جگہ بنا لوں پھر آپ کو یہ مشین کو کھول کے دکھاتا ہوں رکھ کے اور اس کو ہون کر کے دکھاتا ہوں اور انڈے لگا کے دکھاتا ہوں یہ آگی ہماری مشین اور اس کو کرتے ہیں اوپن اس کو ناڈے لگا اٹھا کرو دبا اٹھا ایسے سایڈ نیچے آجی اب اٹھا لے دبا نہیں جاتی گئی چلو ہم سیدھا کر دو مشین کو یہ اٹھا یہ تو ہماری ہوگی اوپن اب اس کی سٹور میں جگہ بناتے ہیں تاکہ یہ وہیں رہے اور یہ جو نیچے والا ہے نا یہ گتہ یہ ہم نہیں اتھا رہیں گے کیونکہ سردی کا موسم ہے تو سردی میں یہ لگا رہنا دیتے ہیں تاکہ اس کا دمپریچر بنا رہے برقرار رہے تو یہ ہم نے یہاں پہ سیٹ کر دی ہے یہ بیٹری پڑی ہوئی ہے چھیک ہے بیٹری کے ساتھ لگا دیں گے یہ اوپر سوچ لگا ہوا ہے یہ سارا سولر والا لگا ہوا ہے سسٹم یہ بجلی کا لگا ہوا ہے نظام اور اس کو کھولتے ہیں آپ دیکھیں اس کے اندر کیا ہے اور اس کے اندر یہ ڈکا نا اس کا اس کے اندر ہی دیکھیں ہیٹر لگے ہوتے ہیں ہیٹر لگے ہوتے ہیں اندر اور یہ اس کے اس کا ہمیڈیڈی کو کنٹرول کرنے والا وہ لگے گا یہاں پہ اور یہ اس کا گریپ ہے اس کو ٹرے کو کرنٹ دینے کے لیے ٹھیک ہو گیا باہر اس کا لگے گا پاور کورڈ یہ بھائی یہ یہ پاور کورڈ لگے گا یہاں پہ سارا ابھی پیکتے ہیں اس کو آن کر کے چک کرتے ہیں اور اس کے اندر کیا گیا ہے یہ آپ کو ایک مینویل مل جاتی ہے ایک فیڈر مل جاتا ہے ان کے فیڈ کرانے کے لیے یہ پانی والی ہے ایک ہمیں یہ مل جاتی ہے جب چھوٹے بچے نکلے تو پانی اس میں دینا ہے اس کے بعد یہ اس کا ہمیڈیٹی کنٹرولر مل جاتا ہے یہ اس کی ابھی میں تار نہیں لگاؤں گا اس کی تار اٹھارویں دن لگاؤں گا اٹھارویں دن آٹومیٹک مشین خود ہی بند ہو جائے گی پھر مطلب اس کی رولنگ کرنا بند کر دے گی جو انڈے کو رول کرتی ہے نا یہ رولر ہے آٹومیٹک یہ اٹھارا دن بعد کے بعد بند ہو جائے گا تو پھر میں اس کی تار لگا دوں گا لیکن اس کو سیٹ کر دیتے ہیں صرف ہم نے اس کا گریپ لگانا ہوگا اس کے بعد ہمیں اس مشین میں کیا ملتا ہے یہ وہی آگیا یہ پانی ڈالنے کے لیے ایک ٹوپر بھی ہے اور ساتھ یہ پیک بھی بنی ہوئی ہے پانی ڈالنے کے لیے اس کے بعد اس کی چاند ایکسٹرا گراریاں دی رہی ہیں اگر کسی رولر میں گراری خراب ہو جاتی ہے تو آپ یہاں سے اس کو لگا سکتے ہیں یہ وہی پانی پانی والی اس کے بعد یہ ایک ٹوڑ مل جاتی ہے جس سے ہماری پاور لگے گی وابڈا کی اور یہ ایک مل جاتی ہے اس سے ہماری لگے گی کیا کہتے ہیں اس کو بیٹری کی بیٹری لگے گی تاکہ جب پاور آف ہو تو یہ بیٹری پہ آجے اس کے بعد ہمیں یہ ایک ٹارچ ملتی ہے اس میں یہ ایک چیک کرنے کے لیے ہے اس کے اوپر بھی ویسے نظام بنا ہویا ایک چیک کرنے کے لیے یہ چیزیں اب یہ ہوگی یہ حالی اور یہ تو کپٹا یہ اتر جائے گی اور اس کے اوپر آ جائیں گے انڈے اور یہ دیکھیں نیچے اس کو ہم اٹھا دیں جب 18 دن کے بعد بے شک آپ اس کو نکال بھی سکتے ہیں اور یہ ہیچری ہے اس کے اوپر پھر انڈے آ جائیں گے 18 دن کے بعد پھر بچے نکلیں گے تو یہیں پہ گھومیں گے ایک آدھا دیں یہ ٹارچ ہے اس سے ہوتا ہے ایک چیک یہ پیچھے بٹن ہے اس کا ایسے کافی تیز لائٹ ہے اس سے آپ ایک چیک کر سکتے ہیں پیسے یہ بھی دیا ہوگا اس کا بٹن بھی دری ہوگا ابھی اس میں ہوگا وہ دیکھ لیں گے ابھی کہاں پہ ہے یہ پاور کوڈ ایک مگائی ہے کیونکہ یہ 3 pin ہے اور یہ سوچ ہے ہمارا 2 pin ہے یہ ٹیپ ایک مگائی ہے اس تار کو لمبا کرنے کے لیے کچھ ڈسٹنس تھوڑا زیادہ ہے بیٹری کا اور اس کا اتار چھوٹی سی ہے لے جی اس کو آن کرتے ہیں تو اس طرح کا ڈسپلی ہے ابھی دیکھتے ہیں یہ بائی ڈفارڈ کہاں پہ سیٹ ہے یہ دیکھیں نشان بنے ہویاں کافی چیزوں کے تو یہ مرگی پہ ہی سیٹ ہے تو ہم نے مرگی کی اینڈے نکلوانے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ ہومیڈیٹیس کی ساٹھ ہونی چاہیے اٹھتیس اس کا ٹمپریچر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ اینڈوں کی روٹیشن بھی بتا رہا ہے ابھی جو ٹمپریچر چل رہا ہے وہ بتا رہا ہے ابھی تیس تین ہے اس کا ٹمپریچر اور ابھی یہ اپنے آپ کو سیٹ کرے گا ایک گھنٹہ اس کو حالی چلتا رہنے دیں گے اس کے بعد پھر اس میں ایگ لگائیں گے یہ روٹیشن کا ٹائم ہے جو اینڈے گھومیں گے یہ دین بتا رہا ہے کہ یہ پہلا دے ہے یہ ہومیڈیٹی بتا رہا ہے سیونٹی سکس ہے اور یہ جو آئیڈیل ہے وہ اٹھتیس ٹمپریچر اور ساٹھ ہومیڈیٹی کے کرے گا تو پھر یہ نورمل ہوگا اور یہ نیچے لائٹ کا بٹن ہے یہ میں اس کو دباؤں گا تو یہ لائٹ جال جائے گی یہ میں بند کر کے دوبارہ آپ کو جلا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک چک کرنے کے لیے لائٹ یہ بٹن ہے یہ لائٹ ہے یہ میں بٹن آف کرتا ہوں یہ لائٹ پند ہو گئی یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ ابھی ہیٹ پوری نہیں ہے یہ ریڈ آ رہا ہے اور یہ لائٹ بھی آ رہا ہے کہ ابھی آپ اس میں ایکز نہیں لگا سکتے یہ لائٹ ہتم ہو جائے گا جب ٹمپریچر پورا ہوگا یہ ہیٹ بھی پوری ہو جائے گی پھر یہ گائب ہو جائیں گے یہ کیا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں میں مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا سگنل دیں گے جب یہ ہیٹ پوری کرے گا اس کے بعد یہ ہومیڈیٹی دیکھیں جیسے ہیٹ بڑھ رہی ہے نا ہومیڈیٹی بھی کم ہوتی جا رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان سراحوں میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں پانی جا رہا ہے یہ اندر ٹرے کے اندر جا رہا ہے پانی تو یہ اس میں بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑا پانی اس میں بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑا پانی اب ہم دیکھیں گے نا اس کو پورا جب یہ کر لے گا اپنا تنپریچر یہ دیکھیں نیچے آ رہی ہے نا تو یہ ہمیڈیٹی کو جیسے کنٹرول کرے گا کہ اس ساپ سے ہم پانی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے خلال ہم نے بیٹری بھی لگا دی ہے یہ دیکھیں بیٹری کو ہم نے قریب کر دیا تاہر لمبی اور اب یہ دیکھیں یہ میں اس کی پاور آف کرنے لگا ہوں یہ میں نے پاور آف کر دی لیکن ہمارا انکیوبیٹر بند نہیں ہوا ٹھیک ہے اب یہ بیٹری کے اوپر آگیا ہے اب یہ میں پاور آن کرتا ہوں یہ دوبارہ بارڈا کے اوپر آگیا آٹومیٹکلی یہ بڑی اچھی بات ہے تو یہ ہماری بیٹری سالور کے ساتھ لگی ہوئی ہے سارا دن بھی بیٹری پہ چلتا رہے تو بھی مسئلہ نہیں ہوگا اس کو اب یہ دیکھیں یہاں پہ ویٹ کا نشان جو آرہا تھا وہ چلا گیا ہے کیونکہ ہماری ہومیڈیٹی بھی پوری ہوگی ٹیمپریجر بھی پورا ہوگیا ہماری بھی چلا گیا یہاں سے اب یہ کہہ رہا کہ آپ اس میں انڈے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری سارا کچھ مینٹین ہے اور یہ دیکھیں اوپر سکسٹی ٹو آرہا ہے اس کا ہومیڈیٹی جبکہ ساٹھ ہونی چاہیے تو اس کے لیے نا یہ اوپر ایک ہوا کا سرکل بنا ہوتا ہے یہ جیسے جیسے آپ کو لیں گے نا ہومیڈیٹی کام ہوتی جائے گی تو یہاں سے بھی آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایک دفعی کرنا دبار بڑھ نہیں کرنا اور یہ ایک ہم نے منگوالی ہے اوپر اب ہم اس میں لگانے لگی ہیں ایک اور کیسے لگانے ہیں میں آپ کو لکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کو آف کر لیں گے یہ آف ہو گیا اور یہ بیٹری بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کوڈ کو بھی میں اختار دیتا ہوں اس کوڈ کو کھولیں گے ایسے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کا نام لے کے اس میں اس طرح ایک لگائیں گے اور اس کو ہم نے میک شور کر لیں کسی بند میں یہ آٹومیٹک لی ڈکن اوپر آگا ہے ہم میں اس کی پاور کورڈ لگاؤں گا اون کریں یہ ہمارا انکیومیٹر ہو گیا اون اور یہ اس کی لگی بیٹری تاکہ اگر بجلی چلی جاتی ہے تو پھر مسئلہ نہ ہو یہ دیکھیں ہم نے کولا تھا نا نیچے آگیا لیکن یہ ابھی تھوڑی دیر میں منٹین کر لے گا اپنے آپ کو دوبارہ ساری پوزیشن یہ سیٹ کر لے گا کھولنے کی وجہ سے اب اس کو کھولنا نہیں ہم نے ہم نے صرف پانی ڈالنا ہاں ادھر سے ہر دو تین دن بعد ہم نے چیک کرنا ہومیٹیٹی کو ہم نے دیکھتے رہنا اگر زیادہ ہو جائے اول تو یہ ساٹھ پہ جا کے رک جاتی ہے اگر ستر سے زیادہ ہو جائے پینسٹھ سے زیادہ ہو جائے ستر تو نہیں پینسٹھ سے اگر زیادہ ہو ہونے کی یہ کوشش کریں تو پھر یہ اوپر سے آپ اس کو گھم آ سکتے ہیں تھوڑا کھول سکتے ہیں یہاں سے یہ کنٹرول ہو جاتی ہے ایک ہی دفعہ کرنی ہے یہ بار بار نہیں کرنی ہوتی اب یہ ہمیں ٹائم بتا رہا ہے آج پہلا دن ہے اور یہ انڈے روٹیٹ کریں گے ایک سو بیس منٹ کے بعد یعنی دو گھنٹے کے بعد ٹھیک ہو گیا یہ علا رہ مار ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہیٹ پوری نہیں ہے یہ ویٹ آرہا اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کا ہمیڈیٹی پوری نہیں ہے جب یہ ہمیڈیٹی پوری ہوگی ساٹھ پہ جائے گا آٹومیٹکلی یہ ہٹ جائے گا جب یہ اٹھتیس پہ جائے گا تو یہ ہٹ جائے گا تو یہ طریقہ اس کو استعمال کرنے کا تو اگر آپ میں بھی کسی نہیں یہ تقریباً چائنا کے جتنے بھی ہیں یہ انکیوبیٹر ان کا نظام سب کا ایک ہی ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے تو اس کو منویلی بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے اس کی سیٹنگ کے اوپر میں لہتا سے آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے آپ کو یہ دکھانے کے لئے کہ کس طرح اس میں انڈے لگتے ہیں اور کیا رزلٹ ہوگا اب رزلٹ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ میں اوپر چل کے آپ کو بتاتا ہوں یہ جانوروں کو ہم نے ڈھاب دیا ہے جزانے بھی ہو رہی ہیں تو رزلٹ کے لئے نا یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ کے انڈے فریش ہونے چاہیے یہ جو میرے والے انڈے ہیں نا یہ کوئی ایک مینا پرانے ہیں اب اگر اس کا رزلٹ ٹھیک نہیں نکلتا اور جو مجھے گفٹ ملے ہیں نا وہ کتنے پرانے ہیں یہ مجھے پتا نہیں ہے انڈے ہمارے فرٹائل ہیں لیکن ایک مینا پرانے ہیں یا ایک مینا سے بھی زیادہ ہو گیا ان کو تقریباً چالیس پنتالیس دن یہ انڈے پرانے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کسی مرگی کو بٹھایا نہیں تھا میں نے یہی لگانا تھا اس لئے میں نے انڈے مرگیوں کے نیچے نہیں بٹھائیتے تو یہ تھوڑے پرانے ہو گئے پنتالیس دن اب یہ ڈیپینڈ کرتی ہے چیز اگر یہ بلکل فریش ایک ہو نا پھر تو ہنڈر پرسن ریزلٹ دے جیے لیکن اب اس مشین کا قصور نہیں ہوگا اگر اس میں سے بچے کم نکلتے ہیں ٹھیک ہے کافی آپ کو تفصیل سے میں نے بتایا کہ اس کو کس طرح پریڈ کرتے ہیں اس کی سیٹنگ کی ویڈیو بھی بنا کے کبھی آپ کو دکھاؤں گا اگر آپ کہیں گے تو میت کروں گا ویڈیو اچھی لگی ہوگی از آنے ہو رہی ہیں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ